ادارہ عدب اسلامی ہند گلبرگا کے زیر احتمام رسم اجرائی وہ عدبی نشیست کا ہدایت سنٹر گلبرگا میں کامیہ بینخواد عمل میں آیا ماہر امراض اطفال معروف دینی خلمکار ڈاکٹر موزہ ملی کی کتاب مابود کی معرفت کی رسم اجرائی انجام پائی زاکیر حسین صاحب امیر جمعیت اسلامی ہند گلبرگا نے کتاب کی رسم اجرائی انجام دی عبدالحمید صاحب صدر فران ایڈکیشن سوسائیٹی گلبرگا نے صدارت کی دن نازم زلہ جماعت اسلامی ہند گلبرگا سینئر صحافی عزیز اللہ سمس نے مہمانہ نے خصوصی کی حیث سے شرکت کی خاضی عبدالموحید صدر عدب اسلامی گلبرگا نے افتتاحی کاریمات میں بتایا کہ عدبہ اور شورا کو اسلامی اخلاقی عدب فروغ دینی کی ترغیب دلانے جماعت اسلامی ہند کے تحت ادارہ عدب اسلامی ہند خائم کیا گیا ہے پروفیسر محمد عظمت اللہ خان نے کتاب معبود کی معرفت پر نہائیت جامع تعریفی مضمون پیش کرتے ہوئے کتاب کی خصوصیت پر بھرپور روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں معبود کے بہت سارے تصورات ہیں لیکن ڈاکٹر موظم علی نے اپنی کتاب میں معبود کے حقیقت پسندانہ اور اسلامی تصور کو ٹوست اخلی دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے ڈاکٹر موظم علی نے اپنی کتاب کی رسمیں اجراء کے لیے ادارہ عدب اسلامی کے ذمہ داران سے اظہار تشکر کیا ڈاکٹر موظم علی نے موجودہ دور میں انسانیت کی گلتے ہوئے میار کو سنبھالنے کے لیے ایمانیت کے علم کو تازہ اور اس پریخین کو پختہ کرنی کی ضرورت پر زور دیا معروف عدیب و نقات ڈاکٹر غزنفر اقبال سہوروردی نے اردو فکشان اخلاقی اقدار کی روشنی میں کے زیر عنوان مضمون پیش کرتے ہوئے کہا کہ اخلاقیت کا عدب سے گہرا تعلق رہا ہے انہوں نے کہا کہ تمام مذاہب میں اخلاقی تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے انہوں نے صوفیاء اور اردو کے ان عدبہ و شورہ کا تذکرہ کیا جنہوں نے اخلاق و اقتدار پر مبنی عدب کی تخلیق کی سینئر افثان نگار نجم باغ نے مقافات کے زیر عنوان نہایت متاثر کن افثانہ پیش کیا انہوں نے اپنے افثانے میں یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ دنیا کو ہی سب کچھ نہ سمجھا جائے بلکہ آخرت کی جواب دہی کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے ممتاز نزہانگار منظور ویخار جوائنٹ سیکریٹری ادارہ عدب اسلامی گلبرگا نے آن بانشان فقیروں کی زیر عنوان نہایت پور مزا تنزیہ مضبون سنا کر سامائن کو متاثر کیا ڈاکٹر پیرزادہ فہم الدین صدر انجمن ترخی اردو گلبرگا نے عدبی اجلاس میں پیش کی گئی تخالیخات پر تفسرہ کرتے ہوئے نجم الدین باغ ڈاکٹر غزنفر اقبال اور منظور ویخار کی صلاحیتوں کی بھرپور ستائش کی سینئر صحافی عزیز اللہ سرمس نے کتاب معبود کی معرفت کے حوالے سے کہا کہ مصنف نے کتاب میں عبد اور معبود کے درمیان ایمانی تعلق کو مضبوط بنانے کیلئے ٹھوس اخلی دلائل پیش کیے ہیں محمد مزر الدین ناظیم زلاس جماعت اسلامی ہند گلبرگا نے کہا کہ جماعت اسلامی ہند کے تحت ادارہ عدب اسلامی عدبہ و شورہ کو اسلامی عدب تقلیق کرنے کی ترغیب دلانے کیلئے مسلسل کوشہ ہیں عبد الحمید صاحب نے صدارتی تقریر میں عدبہ و شورہ پر زور دیا کہ وہ مطالعہ کو وسیع کریں فنی محاسم اور میار کا بھرپور خیال رکھیں با مقصد عدب تقلیق کریں عبد الحمید نے علامہ اقبال مرزا غالب اور جگر مراد آبادی کے اشاعر کے حوالے سے بتایا کہ شاعر کا تقل کس خدر بلند ہونا چاہیے عارف مرزا سیکریٹری ادارہ عدب اسلامی ہند گلبرگا نے نہایت کش اسلوبی کے ساتھ نظامت کی سیرا شہانہ خازن ادارہ عدب اسلامی گلبرگا نے آخر میں شکریہ ادا کیا عدبہ و شورہ ارکان جماعت اسلامی کے علاہ و بازوخ سامائن کی قصیر تعداد نے عدبی اجلاس میں شرکت کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اوزر بما تبصرون وما لا تبصرون انہو لقول رسول كریم وما هو بقول شاعر قليلا من جن ما تبصرون وما لا بقول شاعر قليلا من جن ما تبصرون سرول كریم مجھے اللہ ڈی Vilja قلیل رسول كریم اور قلیل رسول كریم اور چیل رسول كریم سرول كریم اسلامی مجھے لڑے موسیقی 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 کہ انہوں نے میری اس کتاب کا تاروخ اللہ کے مندوں سے کرایا تاکہ وہ اس کتاب سے مستفید ہو سکے ان کسی کی اجارہ داری نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے سب انسانوں کا حق ہے کہ ان تک بات پہنچیں دراصل یہ کتاب ایک اور کتاب خالی دے کائنات کا حقیقت پسندانا تو سب وہ یہ کتاب تو یہ دوسری کتاب جو ابھی جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ اس کتاب کی فارلو کتاب اس کتاب کے اندر خالی دے کائنات کا حقیقت پسندانا تصور ایک لوجیکل دسکشن ہے کہ اندہ تعالیٰ کا وجود ہے اور پھر وہ ایک ہے اور اس کا آئنا ایک کا تعلق ایک وزی انداز میں پیش کیا گیا ہے اس کتاب اور کیونکہ تصورات بہت ہیں دنیا کے اندر ہر پہنی اللہ تعالیٰ کا یا خالی کے کہنا کا تصور پیش کرتا ہے تو اس کتاب کے اندر بھی تصور پیش کیا گیا ہے لیکن تصور تو تصور ہی نہیں رہنا ہے بلکہ تصور تو حقیقت بنا ہے تو تبھی آدمی چل کر اس پر ایمان دھتا ہے اور پھر اس تصور کے مطابق اس حقیقت پانے کے بعد اس کے مطابق اس حقیقت کے مطابق اپن زندگی کو بناتا ہے ان کے افثانوں کے مطابق سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اسلامی افتاد اور مذہب اسلامی کے باتوں کو اپنے افثانوں کا ممتی بنایا دیکٹر احمد یوسف صاحب ترد افتانی رہا تھے ان کے کئی افثانیں ان کی علاق کے لئے کاتھی و شاکر ہیں ان کی افثانوں میں اسلامی اور افتان کی تصورات بہترین افثانوں بہنے کا اعلان ہوئی احمد یوسف مرمول کا افثانہ اور ایک بزرگاہ کا ایک رسنے سلوک اور رسنے اطلاق کو درف کرتا ہے اشارہ کرتا ہے ایک تاریخ دلی سے افثانہ شروع ہوتا ہے ایک ہی سمسانے کا چکتا ہے یا ایسی شراب پتر باہ اور اُدھا اطلاق کا مالی ہے تاریخ دلی کو اپنا بنانے وہ تاریخ دلی کو وہ دابناک بنانے اپنے ہرے اوپر بلگ لگاتا ہے مگر بلگ لگتا ہے کہ جلدی بھی آنے کا کہہ گئے تھے اب تو نگڑا ایک بھی ہے کہ مسلیان رہ تک رہے ہو گئے شباب سے دوپر بنے کو آئی اور ابھی تک نہیں آئی پتہ نہیں کہاں کہاں مارے مارے پتہ رہے ہو گئے یہاں کی شادی کے دلدے بہنی پتہ سا رہے گئے اور جوئی تیاری نہیں ہے یہ ایسے ملکلہ حضرہ دیا گیا کہ نہیں اور مجھے وہے تو کاملوں میں سکھٹیاں سکھٹرخی نے کاملوں میں عفوضی ساkteارین اپنا شایر کو جوسیان رہے ہو ہیں یہ ایک صبح آب جب ہمانی عام یہ تو اس پروس پر پہنے میں اکی غلطا پہ بہتے ہیں کیا آواز دڑاپے جنہ نہیں کاری تھی کہ ہمانے کاملوں کے پتہوں سے ایک بہر City وی آواز ٹھٹ رہی آواز میں شاص کی کہ ہمہارے اندر بہسوں سے replication doorsورھے پڑھے جل کرلے ہیں جلا جل رہی ہم دلتے میں موکان کی بہر آئے تو دیکھا ہے کہ گارت ملکے بے ملکوز تھی جس کی ہراری جیسی بڑی بڑی آنکھیں نکاف کے پورس سے جب کتھا لئے ڈاکٹر بروزل ساکھ کی کتاب کی رسمیہ انجام بھی گئی یہ اتہا ہی نفیس، برین کیا مکشش، جازیب نظر اور بیرہر ملت ساکھ اور بہت درم پویر کی انساء ہے میں نے جدیلی دفاع جسے مقابل کی دے اور کوئی بات بہت ضروری وہ نہیں کرتے جو بات کہنا ہے بہت اپنے انساء سے بات کرتے ہیں بہت نبی سے بات کو وہ پیش کرتے ہیں میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے پیارٹس کی اسی موضوع پہ تقریب اسلامی موضوع پہ وہ ہر اتوار کو یہاں پہ تقسیل کرتے دیتے 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 ہیں انہوں نے کی نامی لکھی میں اپنے پیشن کے ہمارے پور گئی میں آج ملون ہے کہ ایک اور یہاں پہ کتاب کا اپنے کریئے پر اضافہ کیا ہے اور امیر ہے کہ اللہ جزہ تک عدد کی بات ہے بہت اچھی بات یہاں پر کہی گئی کہ ہمارے اتتاب پر اقتداء میں جنہوں نے چھوٹے پیش گیا کہ بہت باتیں پسند آئیوں نے کہا کہ پیغمبر جو ہے پیغام سے پیغمبر پیغام سے تو یقیناً عدیب اور شعر کا تعلق ہی پیغام سے ہوں پیغام دینے محرر کا کام نہیں پیغام دینے کا نہیں ہے جتنے رسول آئے تو سبی نے پیغام دیا پیغام دینے کا کام بہت زیادہ ضروری ہے اور اتنا ضروری ہے کہ نماز ایسی چیز کو بھی لوگ دیا رہے پیغام کے لیے ممبر پر جب خطیب ہوتا ہے تو نماز بھی نہیں پڑی دیا اس سے اللہ کا مرادہ ہوتا ہے کہ پیغام دینا جتنا اہم اور ضروری ہے آج اس کی بہت اور پیغام ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والا اس سے بتاثر ہو کچھ لڑکیاں آز کر سکے لند ترانی کو پیغام نہیں داتا گھٹوں تقاریر کو پیغام نہیں داتا پیغام جامعے اور مختصر ہونا چاہیے تقاریر بھی جامعے اور مختصر ہونا چاہیے مضامین بھی جامعے اور مختصر ہونا چاہیے اور پیش پیش بہت حیمیت رکھتا ہے یہ میرا تحضہ موقع ہے ایسے ادارہ دلسلامی کے جلسے میں میں اشاریت ہوں میرے مانے خصوصی کی حصے سے اور پھر ملے اظہار اخیال کی دوزارش کی گئی ہے پہلی بات یہ کہنا تو میں عدیب ہوں نہ تو شاید ہوں چونکہ دوزارش کا احترام کرتے ہوئے چندیز باتیں میرے پیش رو مدرگ مفرد میں کچھ باتیں اس سلسلے میں کہی ہیں کہ اس کا جو اجلاس جماعت اسلامی کی ترس پر چل رہا ہے یہ ذہن کرنا چاہیے کہ ادارہ دلسلامی جماعت اسلامی کا ہی زیدی ادارہ ہے اور اس میں پروگرام کو چلانے کی پوری پوری عدیب ہدرات کو اجازت ہے اور ان کا ہم دیگی کی امیر بیرائیوں سے استقبال کرتے ہیں پوری آدادی انہیں دی رہی ہے صرف عدب کو اسلامی عدب بنانے کی کوشش ہے اور ادارہ دلسلامی کا جو ترجمہ ہے پیش رفت کے نام سے پوری انڈیا میرے پر نکلتا ہے تو بھلوڑا کے اندر بھی عدب کو اسلامی نحض پر خرق دینے کیلئے یہ پہلی پیش رفت ہے تو اس لحاظ سے سہارے شہر کے بڑے اچھے عدیب اور شورا اکرام افتانہ نگار انشاء لکنے والے وہ سارے وجود ہیں ہم انہیں چونکہ میں جماعت کا زلیز و بیدار ہوں اس لحاظ سے میں عدوانہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس میڈان میں ہمارا پھرکو تعامل کریں بلا کسی تکلت کے آپ پیش رفت کریں ہم آپ کا استقبال کا نگل یہ دیا اکتی بہرین زبان ہے اکتی بہرین ادائیگی ہے یہ بیان پا ہے ایسے کیسے مضووان ہو سکتے ہیں وہی جانتے موضوع کو شیئر دے ہیں کئی مضووان تو آپ یہ شاہری یہ ہوگی ہے شاہری خالی ایسا مکر کرکا سامنوالی کو موسیمان منا دینا اکتی بہرین دینا اس کو اس کو موسیم دی وہ حسن وقت کے سمال مدیا ہے انسان مدیا ہے وہ ادائی ہے اسی لئے امتی بہرین میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ایک عدیب دیو سچا عدیب ہو ساچا بجید میں تقریب نہیں کے لئے راہو سچا عدیب ہو اس لے بیان آپ دے 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 اس کی بات انکاز دے 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 اس کا شلیخہ دے 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 مجھے لئے جس کا محسوس ہے میں جناب ڈاکٹر مغضابری صاحب کی اگلتا ہے ان کے اندیشہ کہہ دیئے وے تو جاوہا دیں گے کوئی اس کی طارق کو اپنی طرف سے کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اندیشہ کہہ رہا ہے سمندر سے بہت جنریہ کا سکور کہہ رہا ہے سمندر سے بہت جنریہ کا سکور جس میں چیتنا ضرب ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے